سزار مام کریں گے یہ اپنے سامنے تازہ اُتار لیں تو اس حقار نے جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ مہارت کی دین ہے یہ کانگلیس پارٹی کی دین ہے یہ سورگی اندرہ گانڈی کی دین ہے جن پر ہمیں گرد ہوتا ہے مہلائے پہ میں سنشکتی گرن تو زمین پہ اُتارا اگر کسی نے پہلے بات کی تو جہاں پنڈی جواللال نیرو نے بات کی وہاں سورگی اندرہ گانڈی نے اسے چرطات کر کے اپنے بیکٹس سے اپنے چرط سے اتھیاس میں دنیا میں یہ اُدارنگ نہیں ملتا اور اس کے باب لوگ کی امریکہ جیسا سشکت دیش پاکستال کے ساتھ کھڑاتا پر وہ وہ سورگی جو بیر لیتا وہ سورگی اندرہ گانڈی میرا بوٹ میرا گوڑو قریباً بیگے پی سرکار کو ساڑھے چار سال ہونے کو آئے ہیں جب یہ سرکار بنی تھی تب وعدے کتنے کیے تھے اور دو دو وعدے کیے تھے خاتر میں لے لو اور سبھی میں جو ہمارا پورے پورا مرکہ منتریہ سو فیلوک کے سرکارہ کر دیں گے پچانزار مام کر دیں گے اور کسیروں کا ہمارے یوپی سرکار نے پورا مام لیا دا کسیروں کا کر جا اپنے لعاو کو اکتیج کر کے اور ہر بود پر لے جا کے اگر وہ رضوات ہیں بیوستہ ہے تو اچھی ہے یہ موقع آتا ہے اور یہ موقع اپنے ہاتھ سے اگر نکل گیا تو پسپانے کے علاوات کچھ دھی نہیں بچے گا ایک ایک ووٹر سے ملے گا ایک ایک ووٹر کو حقیقت کو بتائے گا اور کانگریس ایپس میں ووٹ کرائے گا تو یہ اپنی سرکار بنے گی اور سبھی کسانور شک سے سے رہیں گے جائے ہیں دنیا دیکھیں میں تو جو کہوں گا سو کہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے بھی جاننا چاہوں گا ہم تو کہیں گے اور کوئی بھی کھلاڑی جب میدان میں ہوتا ہے وہ اپنی جیت کے لیے آشرست ہوتا ہے مہتپون بات ہوتی ہے کہ جو تیسرا وقتی ہے یا جو اس میں کھیل کا بھاگے داری نہیں کر رہا ہوتا اس کا کیا آنکھ لن ہوتا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ہم بہت اچھے ہم بہت آشرست ہیں کہ ہم اپنے لکشتی اور تیور گتی سے اگرسر ہیں اور ہمیں اتھیاس بھارتی ہے اتھیاس کو اٹھا کے دیکھ لیجے چاہے چورا سی کا بہومت ہو چاہے اس سے پہلے بھی راجستان کا آپ اٹھا کے دیکھیں گے جو بہومت جب ابودپور بہومت ملتا ہے تو اپیک چھائیں اور ہمیشہ پناہ ورطی نہیں ہوتی اس راج نتک دل کی اور ان کی تو خاص طور سے چونکہ ان کا جو جس طریقے سے ایک تانہ مانا یہ لوگ بنتے ہیں ایک جھوٹ کے کی نیو پر اور جہاں بھرمت کر کے کیونکہ ان کا دیکھئے ان کی ان کی سوچ بھی صحیح ہے ان کی کارپرنالی بھی ٹھیک ہے اس کا کارن یہ ہے انہیں معلوم ہے کہ ہم سامپردائکتہ کا زہر گھول کے ہمارا لکش آسان ہو جائے گا اور ہم اس کو یہ کرتے آئے ہیں اور اسی کو یہ آدھار بناتے ہیں انہیں کوئی چنتہ نہیں ہے آپ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا کرتہ آپ نے دیکھا پردان منتری جی کا وقتب نہیں آتا یا آج بھی اگر وکاس کی بات ہو چناف پرچار میں وہ کوئی ایسی گھوشنا نہیں کرتے یا کوئی ایسی وارتہ نہیں کرتے جس میں ان کی اپلپدیوں کی بات ہو بلکہ ہمارے نیتا شریر راحل گاندی پر ہی نشانہ ان کا رہتا ہے اور یہی ان کی جس طریقے سے انہوں نے دش پرچار کر کے راحل جی کا جو کہ سندر میں ان کے رس ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ دشمن اور جس جو ڈی این اے ان میں ہے جس پروار کا وہ ایک اپنے آپ میں ولکشن پرتبہ ولکشن ہے پروار سے ہے اور عدبوت سہاس اور کے دھنی ہے اور وہ ان کی نیترت میں کانگریس آنے والا چاہیں وہ دوہزار اٹھارہ کا چناؤ ہو چاہیں دوہزار انیس کا چناؤ ہو ہمیں عبود پور سفلتہ ملے گی اور سفلتہ صرف ہمارا لکش نہیں ہے وہ جیسا باپو نے کہا تھا کہ ہمارا مادھیم ہے وہ مادھیم ہے ہمیں ستہ اگر پرابت کرنی ہے تو جنتہ کا ہمیں کلیان کی بات جنتہ کے وکاس کی ایک ساماجک سمرستہ کی بات جہاں سب دھرم اور ان کو میں آپسی پریم محبت بنے کیونکہ پنڈیت نہروں نے کہا تھا who dies if انڈیا lives and who lives if انڈیا dies تو ہمیں یہ سب سے بڑا ہمارا سامنے جو دیکھیں دیکھیں چناؤ دیکھیں وہ ایک جسے کہتے ہیں آپ لوگ ایک حریقین تھا یا ایک توفان تھا جو ایک جنتہ کی بھاوناوں کو جنتہ کی اپیقشاوں کو جاگرت کیا جنتہ کو سپنے دکھائے گئے تارے دکھائے گئے آجمان میں تو اس سے جنتہ بھرمت ہوئی اور میں نے کہا ہی کہ یوہ اتنا زیادہ سموہیت ہو گیا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کی مدہ کیا ہے اور اس میں اتنا پروائیت پروائیت ہو گیا اس حریقین میں کی وہ یا اس میں توفان میں کی وہ نکل چکا ہے تو بلکل نکل رہا ہے سماج سماج چاہے سنگٹھن ہو ان کی طرف سے ان کے وقت وار ہیں چاہے وہ نوجوانوں کے بے روزگار کی بات ہو چاہے دلیتوں کے جس طریقے سے اتپیرن ہو رہا ہے محلاؤں کے ساتھ جو گھٹنائے گھٹت ہو رہی ہیں وہ اپنے بہت 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 بہت